اس دنیا میں جانداروں کی بہت سے اقسام ہیں جن میں سے بہت سے جاندار خشکی پر رہتے ہیں اور پانی میں رہنے والے جانداروں کی تعداد بھی بے شمار ہے لیکن کبھی کبھی کئی جانداروں کی موجودگی نہ صرف انسان کو حیران کر دیتی ہے بلکہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے اسی طرح کا واقعہ نیوزی لینڈ میں پیش آیا جب ایک تحقیقی ٹیم کو عجیب و غریب شارک کا بچہ ملا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے گھوست شارک کے حمل کے مراحل کو سمجھنے میں مدد ملے گی یہ شارک کا بچہ ویلنگٹن میں سمندر کی انتہائی گہرائیوں سے دریافت ہوا ہے یہ بہت ہی نایاب ہے اور دیکھنے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگتا ہے سائنس دانوں کے مطابق گھوست شارک جنہیں کمائرہ بھی کہا جاتا ہے بہت مشکل سے نظر آتی ہیں جبکہ ان کے بچوں کا نظر آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے شارک کا یہ بچہ جو کہ نیوزی لینڈ کے ایک جزیرے کے قریب تقریباً دو کلومیٹر کی سمندری گہرائی میں پایا گیا ہے اسی وقت انڈے سے نکلا تھا سائنس دانوں کی ٹیم کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اس دریافت سے گھوست شارک کے حمل کے مراحل کو سمجھنے میں مدد ملے گی جبکہ ایک سائنس دان کا کہنا تھا کہ شارک کے بچے کی دریافت حادثاتی طور پر ہوئی ہے اصل میں پانی تلے آبی جانداروں کی عبادی سے متعلق تحقیق کی جا رہی تھی اسی وقت یہ بچہ انڈے سے نکلا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمندر کی گہرائیوں میں پائے جانے والے جاندار عام طور پر نظر نہیں آتے بلخصوص شارک کی یہ قسم دوستو مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ آگاہ رہ سکیں شکریہ